شابورا کا حدود اربا بھی تک معلوم نہیں ہو سکا اس واقعے کے بعد جو سنسنی پھیلی تھی وہ آہستہ آہستہ زائل ہو رہی تھی اور سٹون برادرز کے آدمیوں میں نکل و حرکت پائی جاتی تھی تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص شازیب کے قریب پہنچ گیا اور اس نے آہستہ سے کہا وہ تمہارے منتظر ہیں آ رہا ہوں شازیب نے جواب دیا شہزادے اپنے مقصود گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے پتھروں کی طرح سنگی نظر آ رہے تھے کل تم سے گفتگو ادھوری رہ گئی مگر یہ بتاؤ کہ تمہیں نقشہ مل سکا یا نہیں نقشہ اس کے پاس ہے اور اس کا حصول اب مشکل نہیں میں اس دوران جن مشکلات کا شکر رہا اس کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا کسی حد تک یہ کمبخت شابورا ایک آزاب کی حد تک مسلط ہو گیا ہے ورنہ ہم کامیابی سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے مگر یہ شابورا ہے کیا بھلا کدا ہی بہتر جانتا ہے پرتگال کا باشندہ ہے اور ناجانے کی نیرادوں کے تحت ان علاقوں میں نکل آیا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ کافی عرصے سے یہاں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہ قانون کے باغی ہوں اور پورے گروہ نے یہاں پناہ لے رکھی ہو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں لیکن اسلحہ کافی مقدار میں موجود ہے اور غالباً انہوں نے ہم پر حملہ کھانے پینے کی اشیاء کے حصول کے لیے ہی کیا ہے اور کوئی ارادہ نہیں معلوم ہوتا لیکن پھر ہمیں قید رکھنا کیا معنی رکھتا ہے اسی کے لیے میں پریشان ہوں لیکن فکر کی بات نہیں تمام انتظامات تقریباً مکمل ہو چکی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ہوش جارہ ہو اور سنو شوراک کا کھیل ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا میں تمہیں تمام صورتحال سمجھائے دیتا ہوں تو وہ بولا ہم لوگ بظاہر قیدی ہیں لیکن میرے چند ذہین آدمی مسلسل کام کر رہی ہیں ہم نے وہ جگہیں تلاش کر لی ہیں جہاں ان لوگوں نے اسلحے کا ذخیرہ چھپایا ہوا ہے اور شاید آج کی رات یا اگر آج ممکن نہ ہو سکا تو کل یقیناً اسلحے کے اس ذخیرے پر قبضہ کر لیا جائے گا اور اس کے بعد ہم ان پر موت برسا دیں گے ان کے پاس گھوڑے وغیرہ کافی تعداد میں موجود ہیں لیکن ہمیں ان سے فیصلہ کن جنگ کرنا ہوگی بے شک ان کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ان میں سے ہر شخص کی ہلاکت بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں سے فرار ہمارے لیے ممکن نہیں فرار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا تمام سازو سامان یہی چھوڑ دیا جائے اور اس سازو سامان کے بغیر ہم بالکل بیکار ہیں چنانچہ ہمیں ان میں سے ہر شخص کو قتل کرنا پڑے گا اور اسی کی پلاننگ جاری ہے مسٹر شازیب اسلحہ تمہیں بھی فرام کر دیا جائے گا تمہیں ان لوگوں کے ساتھ شوراک کو بھی ہلاک کر دینا چاہیے جو ہی آپریشن شروع ہو تم شوراک کو گولی مار دینا کم از کم یہ بات تو تمہیں معلوم ہوگی کہ اس نے نقشہ کہاں چھپا رکھا ہے بس وہ نقشہ حاصل کر لو لیکن سنو شوراک کی ہلاکت بہت ضروری ہے اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے ورنہ ہم لوگوں کے لیے عذاب بن جائے گی تو میں بتا رہا تھا کہ ہماری آخری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان میں سے ہر شخص کو ہلاک کر دیں اور اس کے لیے ہم نے اپنے مورچے بھی مندخب کر لیے ہیں تمہیں ہر لمحے مستاد رہنا ہوگا شازیب نے گردن ہلاتے ہوئے کہا میری جانب سے آپ لوگ مطمئن رہیں اور اس کا وعدہ بھی میں کرتا ہوں کہ شوراک کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر ڈالوں گا اور نقشہ اسے حاصل کر لوں گا ویسے ان بدباشوں نے ہمیں کافی دن پیچھے دھکیل دیا لیکن کیا کیا جا سکتا ہے ہم کسی بھی ناگہانی کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں یہ کچھ ہی سنداز سے ہم پر آ پڑے ہیں کہ ہم ان سے مقابلہ بھی نہ کر سکے پھر جب شابورا نے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کی تو ہم نے اپنے تمام کیمرے وغیرہ ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو صرف فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں اور افریقہ کے اندرونی مناظر فلماتے ہوئے اس طرف آ نکلے کیمرے وغیرہ دیکھنے کے بعد انہوں نے ہماری جان بکشی کر دی شابورا کا حلیہ غیر محذب انسان کا ضرور ہے لیکن بیرونی دنیا کے بارے میں یہ لوگ سب جانتے ہیں ویسے اس ساز و سامان کی موجودگی ہمارے لیے عارضی زندگی کا باعث بن گئی ہے مگر جس طرح یہ لوگ وحشت خیزی کر رہی ہیں تم نے اس کا بھی اندازہ لگا لیا ہوگا ٹھیک ہے سٹون برادرز میں اپنی ذمہ داریاں بہ آسانی پوری کروں گا ہم نے تمہیں اس لئے تکلیف دی تھی اب تم چاہو تو دوبارہ شوراک کے پاس جا سکتے ہو شازیب نے گردن ہلائی اور ٹیہلتا ہوا وہاں سے چل پڑا وہ موقع کی تاک میں رہا براہ راست مسٹر گرچ سے ملاقات کر کے وہ سٹون برادرز کو اپنی طرف سے مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا شام ہو گئی اور ویشیوں کے کیمپ میں عجیب وغریب قسم کی اچھلکود ہو رہی تھی وہ لوگ اپنے طور پر شوگل کر رہے تھے اس نے شوراک سے اجازت لی اور پھر یوں ہی ٹہلنے سے کے انداز میں مسٹر گرچ کی جانب بڑھ گیا جس جگہ مسٹر گرچ نے ادھر ادھر دیکھا اور شازیب ان کے پاس بیٹھ گیا ان کی بیٹی بھی چند فٹ کے فاصلے پر گٹنوں میں سردیہ بیٹھی ہوئی تھی ہیلو مسٹر گرچ کیسے مزاج ہیں آپ کے میں بے چینی سے اس بات کا منتظر تھا کہ تم میرے پاس آؤ شاید میں رات کو تم تک پہنچتا لیکن اس واقع کی وجہ سے وہ لوگ رات کو مستاد تھے عجیب ویشی لوگ ہیں یہ تمیز کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے کہ ان کا تعلق سہرہ آزم کے کسی قبیلے سے ہے یا باہر کے دنیا سے باہر طور یہ بتاؤ کیا رہا اس بات کا علم آپ کو ہو چکا ہوگا کہ شوراک میرے ساتھ ہے کیا وہ تعاون کر رہی ہے مسٹر گرج شازیب کی بات کاٹ کر بولے ہاں میں نے اسے تعاون پر آمادہ کر لیا ہے مگر اب صورتحال بلکل تبدیل ہو گئی ہے مسٹر شازیب اور میں تم سے اسی تبدیل شدہ صورتحال کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے بے چین تھا میرے خیال میں کسی تمہید کی بجائے اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے تو فوراں کہہ ڈالے شاید تمہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ سٹرون برادرز کے بہت سے کارکن ایسے پوائنٹس پر پہنچ گئے ہیں جہاں اسلحہ ان کی پہنچ سے دور نہیں وہ آج رات یا کل کسی وقت اپنی مہم کا آغاز کر دیں گے کاش اس سلسلے میں رات کا وقت ہی مندخب کیا جائے باہرحال موقع ملنا شرط ہے سٹرون برادرز کا منصوبہ ہے کہ اسلحہ پر مکمل قابو پانے کے بعد ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے کیونکہ انہیں ختم کرنا بہت ضروری ہے اس سلسلے میں ہر فرد کام کرے گا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہم یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے بعد سہرائے آزم میں جینے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں چنانچہ اپنی بقا کی خاطر ان تمام لوگوں کو ہلاک کر کے اپنا سامان لینا ضروری ہوگا وہ کہتے کہتے رکا اور پھر بولا لیکن سنو ڈیئر شازیب اب جب کہ تم گئے ہو تو میرے منصوبے کو زیادہ تقویت پہنچ گئی ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ پہلے میں نے سوچا کہ صرف اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں لیکن اب تم دونوں میرے ساتھ ہو تم نے وہ جگہ دیکھیا جہاں ان کے گھوڑے بندے ہوئے ہیں نہیں تو میرے بیان کے مطابق اس جگہ کو ذہن نشین کر لو وہ جو بائیں سمت کا حصہ نظر آ رہا ہے چھولداریوں کے اس طرف استبل ہے جس وقت یہاں آپریشن ہوگا تمہیں شوراک کے ساتھ سیدھے استبل کی طرف جانا ہے وہ سکتا ہے تمہیں اسلحہ بھی دے دیا جائے وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا یا اگر تم چھے بجے سے پہلے پہنچ جاؤ تو تم میرا انتظار کرنا بظاہر ہم ان لوگوں کو گھوڑوں تک پہنچنے سے روکنے کا کام سنبھال لیں گے تاکہ کوئی فرار نہ ہو سکے لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ ہم چاروں یہاں سے فرار ہو جائیں گے بے شک ہم کوئی اور سامان ساتھ نہیں لے سکتے لیکن فیلحال اس سے بہتر اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہوگی پہلی بار سٹون برادرز افرت افریقہ شکار ہو رہی ہیں اور میں اسے پورا پورا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں شازیب نے مسٹر گرج کی بات پر گردن ہلا دی ظاہر ہے وہ خود بھی یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا مسٹر گرج اگر ساتھ لگ گئے تو پھر بعد کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی اس نے مسٹر گرج سے وعدہ کیا کہ ان کی مرضی کے مطابق عمل کرے گا مسٹر گرج مطمئن ہو کر بولے بس میں تم سے اسی لئے ملاقات کا بیچینی سے منتظر تھا اب تم جاؤ شازیب اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا شوراک کے پاس پہنچ گیا کسی کو شازیب کے اوپر شبہ نہیں ہوا شوراک بلکل پرسکون تھی شازیب نے آہستگی سے اسے اپنا سارا پروگرام سمجھا دیا اور شوراک نے مستادی سے گردن ہلا دی شازیب نے اسے مسٹر گرج کے بارے میں بھی بتا دیا اور اس نے اس بات پر کسی ردیعمل کا اظہار نہیں کیا بڑی سنسنی خیز کی افیت تھی وقت گزرتا رہا سٹون برادرز کے آدمی موقع کی تاک میں لگے ہوئے تھے اور پھر اسی رات جب تقریباً دھائی بجے تھے ایک آدمی نے شازیب کی پندلی میں ٹھوک کر ماری اور شازیب نیم گنودگی کے انداز میں چونک پڑا دوسرے لبے شازیب کے ہاتھ میں ایک شاندار رائیفل اور کارتوس کی پیٹی دے دی گئی ایسی ایک رائیفل اور کارتوسوں کی پیٹی شوراک کو بھی دے دی گئی شازیب بری طرح اچھل پڑا وہ شخص چھلاوے کی طرح نگاہوں سے اجل ہو گیا اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ سٹون برادرز کے آدمی اسلحہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور انتہائی احتیاط اور خاموشی کے ساتھ یہ اسلحہ تقسیم ہو رہا تھا سٹون برادرز کے ساتھیوں نے ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا شازیب نے رائیفل چھپا لی کیونکہ شابورا کے پہرے دار زیادہ دور نہیں تھے اس کے بعد شازیب نے شوراک کی جانب دیکھا اس کی حفاظت کا انتظام بھی ضروری تھا چنانچہ شازیب نے شوراک کو کچھ ہدایات دی ان ہدایات کی وجہ شازیب نے شوراک کو نہیں بتائی اس کی کنپٹیاں چٹک رہی تھی اور یہ دونوں ہی کاروائی کے آغاز کا انتظار کر رہے تھے کہ کام شروع ہو گیا چھولداریوں کے ایک مقصود حصے میں بم کا دھماکہ ہوا اور چھولداریوں نے آگ پکڑ لی اس کے ساتھ ہی شازیب اور شوراک تڑپ کر کھڑے ہو گئے پھر جو توفان برپا ہوا وہ انتہائی سنسنی خیز تھا چاروں طرف گولیاں بھٹک رہی تھی کسی بھی وقت کوئی بھی ہلاک ہو سکتا تھا شابورا کے پہرے دار چونکر پلٹے اور انہوں نے سٹون برادرز کے ساتھیوں کے نشانے لے لیے لیکن پہلے سے تیار شودا لوگ انہیں اپنی گولیوں کا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے شازیب نے شوراک کے ساتھ مطلوبہ سمت چھلانگ لگا دی اور راستے میں آنے والے ہر شخص کو گولیوں سے بھوننا شروع کر دیا ان میں شاید سٹون برادرز کے آدمی بھی شامل تھے پہلے ہی دوڑ میں وہ لوگ بائن سمت کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں گولیوں کی آوازوں پر گھوڑے بھی دک رہے تھے شازیب نے گھوڑوں کے رسوں پر ہاتھ ڈال دیے اور ابھی شازیب اور شوراک گھوڑوں پر سوار ہوئے ہی تھے کہ مسٹر گرج اور ان کی بیٹی بھی ان کے قریب پہنچ گئے پھر انہوں نے بھی گھوڑوں پر سوار ہونے میں دیر نہ لگائی اور اس کے بعد مسٹر گرج نے ان تینوں کی طرف دیکھ کر کہا چلو اس کے ساتھ ہی مسٹر گرج نے پلٹ کر گھوڑوں پر فائرنگ کر دی گھوڑے رسیاں تڑا کر بھاگے اور پیچھے آنے والوں کے راستے میں ہائل ہو گئے مسٹر گرج غالباً یہی چاہتے تھے کہ فوراں ہی ان کے سمت پر توجہ نہ دی جائے اس کے بعد انہوں نے ایک سمت اختیار کی اور پھر رات کی تاریکی میں گھوڑ سواری کا شاندار مظاہرہ کیا جانے لگا مسٹر گرج کی اس جماع مردی پر شازیب کو حیرت ہو رہی تھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ سفید بالوالا بڑھا اس مستادی کا مظاہرہ کر رہا ہے گھوڑے کی پشت پر سفر کرنا معمولی بات نہیں تھی سونارہ بھی کمال کی گھڑ سواری کر رہی تھی بظاہر وہ بیمار نظر آتی لیکن اس وقت اس کا یہ مظاہرہ قابل دی تھا اکب میں گولیوں کی آوازیں بھر رہی تھی سٹون برادرز زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے اور شابورا بھی کم نہیں تھا بہرحال گھوڑے دوڑ رہے تھے اور پھر اکب کی تمام آوازیں مادوم ہو گئی پتہ نہیں مسٹر گرج نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس سمت کا رخ کیا تھا یا یہ صرف ایک اتفاق ہی تھا کہ ان لوگوں کو سیدھے اور ہموار راستے مل گئے چھوٹی موٹی رکاوٹیں گھوڑے خود ابور کر رہے تھے اور ابھی تک ان کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی پھر صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو ایک گھنہ جنگل نظر آنے لگا افریقہ میں اور تھا ہی کیا سہرہ جنگل پہاڑ دلدلیں اور خوفناک مناظر یہ لوگ کافی دور نکل آئے اب اس کا خدشہ نہیں رہا تھا کہ وہ لوگ کسی طرح شازیب یا مسٹر گرج تک پہنچ جائیں گے گھوڑوں کی رفتار سوست ہو گئی رات بھر دورتے رہے تھے اور یہ بھی کمال کی چیز تھی ان کے انداز میں اب تھکن نمائے ہو گئی جنگل کے سرے پر پہنچ کر مسٹر گرج کہنے لگے مسٹر شازیب میرا خیال ہے ہمیں جنگل میں داخل ہو کر آرام کی کوئی جگہ تلاش کر لینی چاہیے یہاں ہم دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ بھی رہیں گے جیسا آپ پسند کریں اب تو صورتحال کا کنٹرول آپ کے پاس ہے نہیں میرے دوست مجھے قدم قدم پر تمہاری معاونت کی ضرورت ہے شازیب نے کوئی جواب نہیں دیا پھر یہ لوگ گھوڑوں سے اتر گئے اور ان کی لگام میں پکڑے ہوئے جنگل میں داخل ہو گئے جنگل اپنی روایتوں کے ساتھ ہر طرح کی ہولناکیوں سے پور تھا درخت بہت گھنے تھے اور ان کے نیچے تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہوئی تھی کیونکہ یہ جنگل کا سیرہ تھا اس لیے ابتدائی حصوں میں کچھ روشنی نظر آ رہی تھی لیکن باقی اندر داخل ہو کر ہی اندازہ ہو سکتا تھا کہ اندر کی صورتحال کیا ہے لیکن یہ احساس ضرور ہو رہا تھا کہ اندر گہری تاریکی چھائی ہوگی تھوڑا سا اندر داخل ہونے کے بعد بل آخر ایک ایسی ساب ستری جگہ مل گئی جہاں قیام کیا جا سکتا تھا حشرات الارض کو دور رکھنے کے لیے خوش کلکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کر دی اور یہ خطرہ مولیے بغیر چارہ کار نہیں تھا چنانچہ آگ کے حصار کے درمیان ان لوگوں نے اپنا ڈیرہ ڈال دیا گھوڑوں کو البتہ آگ کے حصار سے کچھ فاصلے پر درختوں سے باندیا گیا گھوڑوں کے لیے کافی خوراک موجود تھی لیکن ان کے اپنے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا چنانچہ آرام کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا شازیب دیر تک اسی طرح بے سود پڑا رہا اور جب نیند آئی تو کروٹ بدل کر تھوڑی سی آنکھیں کھولی تب اس نے شوراک کو دیکھا جو میسٹر گرج کے سینے سے لگی ہوئی تھی میسٹر گرج محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے وہ شاید کچھ کہتے بھی جا رہے تھے جو شازیب فاصلہ ہونے کے باعث نہیں سن سکا تھا یہ منظر شازیب کے لیے باعث تاجب نہیں تھا کیونکہ میسٹر گرج اسے شوراک کی کہانی سنا چکے تھے شازیب نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی اور اس بار نیند کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی اور بھوک کے باوجود سو گیا ظاہر ہے جب تک نیند نہیں آنی تھی نہیں آئی لیکن جب آ گئی تو پھر تمام گھوڑے فروخت ہو گئے اور اس کے بعد مسٹر گرج نے ہی شازیب کو جگایا شام ہو چکی تھی اور مسٹر گرج بھرائی ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھی مسٹر شازیب غضب ہو گیا شازیب ان کے الفاظ سن کر بری طرح اچھل پڑا اس نے آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر انہیں دیکھا گھوڑے مسٹر گرج کے مو سے نکلا آگ بھن چکی تھی اور اب اس جگہ ہلکہ ہلکہ دھوان باقی رہ گیا شازیب نے گھوڑے کے لفظ پر اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا لیکن اسے گھوڑے نظر نہیں آئے تب اس نے سیمیوے لہجے میں کہا کیا ہوا گھوڑوں کو کسی زہریلے جانور کا شکار ہو گئے تین گھوڑے مردہ ہے اور ایک رسہ تڑا کر فرار ہو گیا ہے شازیب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے زہریلہ جانور کیا ہو سکتا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا لیکن جب مسٹر گرج نے جا کر مردہ گھوڑوں کو دیکھا تو جان ہی نکل گئی ان کے بدن سے زرد پانی بہ رہا تھا اور جسم میں جگہ جگہ سراخ ہو گئے تھے بمشکل تمام ذہن پر کابو پا سکا اول تو بھوک نے حالت خراب کر دی تھی اور پھر گھوڑوں کی ہلاکت لیکن اس کے باوجود زندہ رہنے کے لیے آگے بڑھنا تھا اب صورتحال کچھ بھی ہو کیا کیا جا سکتا ہے البتہ واپس آنے کے بعد شازیب نے مسٹر گرج سے پوچھا کیا اس جنگل میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنی منزل کی جانی بھی بڑھ رہی ہیں یا راستہ بھٹک گئی ہیں ہمیں اسی جنگل سے گزرنا تھا ہمارا راستہ بلکل درست ہے میں نے اچھی طرح گوھر کرنے کے بعد اسی طرف رخ کیا تھا مسٹر گرج شازیب سے باتیں کرتے رہے پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات یہی قیام کریں گے تاکہ جنگل میں آگے بڑھنے کے لیے چاکو چوبند ہو جائیں لیکن خوراک کا بندوبست کرنا ضروری تھا اور اس کام کے لیے چاروں ہی آگے بڑھ گئے چھوٹے چھوٹے پرندے ہی ہاتھ لگ سکے جنہیں بمشکل شکار کیا اور بھون کر کھا لیا گیا بہرحال کسی حد تک بھوک مٹ گئی پھر رات کی خوش کلکنیاں جمع کر کے آگ روشن کی گئی اور وہ رات بھی وہیں گزار دی گئی تاکہ دوسرے دن صبح سورج کی روشنی میں آگے بڑھیں پھر جب مشر کی افق پر صبح کازب کا دھند لکا صبح صادق میں تبدیل ہونے لگا تو ان لوگوں نے آگے کا سفر شروع کر دیا یہ لوگ گھنی جھاڑیوں اور سر جوڑے درختوں کے نیچے سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھنے لگے جنگل کی زندگی آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد ان لوگوں نے محسوس کیا کہ درختوں پر اچھل کود ہو رہی ہے یہ لوگ آگے بڑھتے رہے اور اس اچھل کود پر کوئی توجہ نہیں دی گئی جنگل میں جھو جھو آگے بڑھتے جا رہے تھے اندھیرہ پھیلتا جا رہا تھا اور بندروں کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی تھوڑے فاصلے پر چلنے کے بعد مسٹر گرج نے کہا اگر مجھ سے انداز میں کوئی گلتی نہیں ہوئی تو یہ جنگل زیادہ طویل ثابت نہیں ہوگا البتہ یہاں درندے موجود ہیں اس کے اختتام پر ہمیں اشتولہ قبائل سے پالا پڑے گا یہ قبائلی بھی خطرناک ہیں لوٹ مار کر لیتی ہیں ان سے بچ کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا میں نہیں چاہتا کہ ان سے ہمارا مقابلہ ہو جنگل کے دھائیں سمت کا سفر اختیار کرو اور راستہ کارتے رہو اشتولہ قبائل ہمیں سیدھ میں ہی ملیں گے بس اس کے بعد دریائے شیطاق تک پہنچ جائیں گے اور یہی ہماری منزل ہے یہ لوگ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے اور ان سب کی چوکنہ نگاہیں چاروں طرف کردش کر رہی تھی کہ اچانک شوراک نے اپنی رائفل اٹھا کر دونوں ہاتھ سیدھے کر دیئے سب چونکر رک گئے اور ان کی نگاہیں شوراک کی نگاہوں کے مہور کا تاقب کرنے لگی پھر اچانک ہی سامنے کی جھاڑیاں ہلی اور پھر ایک شیر کی صورت نکھائی دی وہ جھاڑیوں میں دھبکا ہوا تھا مسٹر گرج نے چند لمحات اس کا جائزہ لیا اور اس کے بعد بولے وہ آرام کر رہا ہے اسے چھیڑے بغیر یہاں سے گزر جائیں تو بہتر ہے اور اگر وہ بگڑ گیا تو صورتحال کافی پریشان ہو جائے گی یہ لوگ دبے پاؤں وہاں سے آگے بڑھنے لگے حیبتناک کا خاموشی چھائی ہوئی تھی اور سب لوگ اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں محسوس کر رہے تھے ایک ایک قدم پھونگ پھونگ کر اٹھایا جا رہا تھا شور مچانے والے بندر رفو چکر ہو گئے شیر نے واقعی کوئی اعتراض نہیں کیا اور یہ لوگ اس جگہ سے کافی دور نکل آئے یہ فاصلہ بمشکل تیہ ہو رہا تھا اور پھر اس وقت سفر کرتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی جب یہ لوگ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں جنگل پیچھے سے بھی زیادہ گھنا تھا درخت ایک دوسرے میں پیوست ہو رہے تھے اور ان کی شاکھیں آپس میں اتنی جڑی ہوئی تھے کہ دن کی روشنی کتائی نیچے نہیں پہنچ پا رہی تھی ہر لمحہ ایک نئے خوف کا حامل تھا اور ہوا کی سرسرہ ہٹ بھی اپنی اصل کیفیت سے کئی گناہ زیادہ محسوس ہو رہی تھی پھر رفتہ رفتہ فضاء میں تبدیلی رونما ہونے لگی اور یہ لوگ جنگل کے اس انتہائی دشوار گزار حصے سے بخیر و آفیت نکل آئے ہوا میں نمی کا احساس فورا نہیں ہو گیا جس ہی اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوئی کہ کوئی دریا جنگل کے بلکل قریب ہے بھائے سمت کھلا میدان پھیلا ہوا تھا جس کے انتہائی سیرے پر پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آ رہا تھا مسٹر گراج نے کہا بلکل خاموشی اختیار کرو یہ علاقہ ہمارے لئے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس بات کے امکانات ہیں کہ یہاں آس پاس اشتولہ قبیلے کے لوگ موجود ہوں ہم ان سے بچ کر ہی نکل جائیں تو ہمارے حق میں بہتر رہے گا پھر سب دانی سمت ہڑتے چلے گئے جنگلہ پیچھے رہ گیا اور سنگلاک چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ لوگ ان چٹانوں کی آر لے کر سفر کر رہے تھے ایک جگہ رکھ کر مسٹر گراج نے ایک سمت اشارہ کیا اور شازیب ادھر دیکھنے لگا بہت فاصلے پر کسی قدر گہرائی میں جھومپڑیوں کا ایک شہر نظر آ رہا تھا یہ یقیناً اشتولہ قبیلے کے لوگ تھے لیکن انہوں نے مسٹر گراج اور شازیب وغیرہ کو نہیں دیکھا ورنہ مسئیبت ہی آ جاتی یہ لوگ سفر کرتے رہے اور اس کے بعد ان کے سامنے دریا آ گیا دریا کی رفتار کافی تیز معلوم ہوتی تھی یہ لوگ اس کے کنارے کنارے آگے بڑھتے رہے اور پھر ایک جگہ کئی کشتیاں رسی سے بندی ہوئی نظر آئیں مسٹر گراج نے بتایا کہ یہ اشتولہ قبیلے والوں کی کشتیاں ہیں جن میں بیٹھ کر وہ خوراک کی تلاش میں نکل جاتی ہیں اور مچلیاں پکڑ لاتی ہیں ان سب کو انہی میں سے ایک کشتی پر سفر کرنا ہوگا شازیب نے حیرت زیادہ نگاہوں سے مسٹر گراج کو دیکھتے ہوئے کہا لیکن مسٹر گراج دریا کا بہاؤ تو اسی سمت ہے جدر ان کے جھومپڑے نظر آ رہی ہیں کیا ہمیں دریا میں دیکھا نہیں جائے گا یہ خطرہ مول لینا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہمیں انہی کشتیوں کے ذریعے اپنا سفر تیہ کرنا ہے شازیب نے آجتہ سے گردن ہلائی چند لمحات کے بعد انہوں نے ایک بڑی کشتی کے رسیاں کھولی اور پھر بڑی احتیاط سے اس میں سوار ہو گئے دوسری کچھ کشتیوں سے بھی چپو اٹھا لیے گئے تاکہ سفر کی رفتار تیز کی جا سکے کشتی دریا کے دھارے بر کر رفتاری سے آگے بڑھنے لگی اور مسٹر گرج نے ان تینوں کو مستعد کر دیا تاکہ اگر اشتولہ قبیلے کے قریب سے گزرتے ہوئے دوسری طرف سے کوئی جدو جہد کی جائے تو دشمنوں سے اپنا بچاؤ کیا جا سکے کشتی اچھی خاصی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی پھر اچانک ہی کنارے پر انسانوں کے ٹڈڈی دل نظر آئے غالباً انہیں دیکھ لیا گیا تھا وہ ہاتھوں میں نیزے لیے ان کے قریب آنے کا انتظار کر رہے تھے ان کی تعداد دیکھ کر حواس گھم ہونے لگے اگر شازے وغیرہ مل کر بھی ان پر گولیاں برسائیں تب بھی اتنے سارے لوگوں کا کچھ نہیں بگار سکتے تھے موت ایک بار پھر ان کے سامنے آگ کھڑی ہوئی اور کشتی آہستہ آہستہ ان کی جانب بڑھ رہی تھی ان لوگوں کی تعداد دیکھ کر دل پر خوف اور دہشت تاری ہو رہی تھی پھر کشتی ان لوگوں کے بالکل قریب پہنچ گئی اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا قبائلیوں نے کشتی والوں پر نیزوں کی بارش شروع کر دی بے شمار نیزے کشتی کے اوپر گرے اور بے شمار کشتی میں سوار لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر گئے شکر ہے کہ کوئی نیزہ کارگر نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ کشتی میں جھکے ہوئے رائفلیں سنبھالے بیٹھے تھے مسٹر گرج نے کہا میں بلا وجہ ان لوگوں کا قتلیام نہیں چاہتا کیونکہ یہ ویشی اور جنگلی ہیں اور اپنی عادت کے مطابق عمل کر رہی ہیں پہلے ہوای فائرنگ کر کے دیکھو اگر ان کا زور ٹوٹ جاتا ہے تو ٹھیک ورنہ مجبوراں ہمیں ان کے نشانے لینا ہوں گے اس دوران ویشی جوش کے عالم میں دریاء میں کود پڑے اور پانی کے بہاو پر تیز رفتاری سے کشتی کی جانب آنے لگے شازیب اور مسٹر گرج نے ہوای فائرنگ شروع کر دی تو دھماکے سنتے ہی سائل پر کھڑے لوگ واپس بھاگ نکلے جو پانی میں اترے تھے اپنی جگہ رک گئے اور پھر کناروں کی جانب تیرنے لگے یہ لوگ مسلسل ہوای فائرنگ کر رہے تھے چند ہی لمحات کے بعد ان کا نام و نشان بھی غائب ہو گیا مسٹر گرج کے ہنٹا پر مسکراہت پھیل گئی انہوں نے گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا شکر ہے کشتی اب اس علاقے سے بہت دور نکل آئی اور جون جو یہ لوگ آگے بڑھتی جا رہے تھے دریا کا پارٹ چوڑا ہوتا جا رہا تھا اور بہاو میں بھی سست رفتاری آتی جا رہی تھی یہاں تک کہ کشتی بلکل سست ہو گئی اور چپو سنبھالنے پڑ گئی یہ چھوٹا سا ٹیلہ نمہ جزیرہ اس طرح سامنے آ رہا تھا جیسے اس نے دریا کا راستہ روک لیا ہو شازیب نے حیرت سے مسٹر گرج کی طرف دیکھا تو مسٹر گرج نے مسکراتے ہوئے کہا اس ٹیلے کے دوسری جانب قبیلہ اشتالہ آباد ہے لیکن مسٹر گرج کیا یہ ٹیلہ دریا کا راستہ روک لیتا ہے نہیں یہاں سے دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آگے چل کر یک جا نہیں ہوتا بلکہ دو مختلف سمتوں میں نکل جاتا ہے ہمیں بائیں سمت چلنا ہے اور جو ہی ہم ٹیلے کے دوسری طرف پہنچیں گے مسٹر گرج کی ہدایت کے مطابق کشتی کو ٹیلے کے پاس سے بائیں سمت کارٹ لیا گیا اور یہ لوگ اسے کھینچتے رہے تھوڑی دیر کے بعد کشتی کنارے سے جا لگی یہاں اسے خوشکی پر کھینچ لیا گیا اور پھر نیچے اتر کر پیدل چلنے لگے مسٹر گرج ہر چیز کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے شوراک اور سونارہ بھی خاموش تھی دونوں کمال کی لڑکیاں تھی ان میں سے ایک بھی بولنا نہیں جانتی تھی مسٹر گرج چند لمحات حالات کا جائزہ لیتے رہے پھر بولے کافی تبدیلیاں ہو گئی ہیں یہاں پہلے دریا کے اس کنارے پر آبادی تھی لیکن اب یہ آبادی ویران پڑی ہے پتہ نہیں کیوں شازیب نے کوئی جواب نہیں دیا اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی سہرائے آزم کا یہ علاقہ بھی دوسرے علاقوں سے مختلف نہیں تھا اجارڈ ویران میدان اور ان کے اختتام پر کوہر سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں مسٹر گرج کسی قدر الجا ہوا نظر آ رہا تھا یہ لوگ اس میدان میں آگے بڑھتے چلے گئے پھر اچانک ہی کچھ ہوا زمین نے اچانک انسان اگلنا شروع کر دیئے اور یہ سارے کے سارے ویشی انسان تھے گہرے سیاہ رنگوں کے مالک اور افریقہ کی روایت کے مطابق ان کے چہرے انتہائی خوفناک تھے اور وہ جانوروں کی خالوں سے اپنے بدن ڈھکے ہوئے تھے ان کی آنکیں سفید تھی لیکن ان میں دوستی کا انداز نہیں تھا سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اچانک ہی زمین سے نکلے اور یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کہاں سے آئے انہوں نے اپنے نیزے سیدھے کر لیے اور شازیب وغیرہ کو گھورتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے پھر انہوں نے شازیب وغیرہ کو چاروں طرف سے گھیل لیا اور اس کے بعد ان میں سے ایک نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا مسٹر گرج آہستہ سے بولا کوئی اتراز نہ کرنا آگے بڑھتے رہو یہاں کی تبدیلیاں میرے لیے حیرت انگیز ہیں لیکن فکر مندی کی بات نہیں آگے چل کر جب ہم شیکال کے پاس پہنچیں گے تو ساری مشکلات دور ہو جائیں گی مسٹر گرج کے یہ الفاظ کھوکلے محسوس ہو رہے تھے پھر یہ لوگ آگے بڑھتے رہے اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے اس پہاڑ کے دوسری جانب ایک بہت وسیع میدان میں جھومپڑوں کا شہر آباد تھا مقامی باشندے نیزے ہاتھوں میں تھمیں ان جھومپڑوں کے درمیان چل پھر رہے تھے ان لوگوں کو بھی ایک جھومپڑی کے درمیان لے جایا گیا جس کے اطراف آہاتہ بنا ہوا تھا اور پھر ان چاروں کو اسی آہاتے میں دھکیل دیا گیا آہاتے کی دیواریں کچھی مٹی اور چھت گھاس پونس سے بنی ہوئی تھی آہاتے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا جو گھاس پونس کا بنا ہوا تھا لیکن بہت مضبوط تھا یہ لوگ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شازیب نے مسٹر گرچ سے کہا ان کا رویہ تو اچھا نہیں ظاہر ہے بینونی لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک نہیں کیا جاتا البتہ ان میں سے کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ لوگ ہیں کیا چیز وہ لوگ یہ بات کیسے مانیں گے میں کسی شناسہ شکل کا منتظر ہوں جس سے میں میں سے سوناٹا کے لئے پیغام بھیج سکوں شازیب خاموش ہو کر مسٹر گرچ کی صورت دیکھنے لگا پورا دن گزر چکا تھا اور رات کی تاریخی فضاؤں پر مسلط ہوتی جا رہی تھی ہر طرف گہرہ اندھیرہ چھا گیا شازیب کھردری زمین پر لیٹ گیا دماغ اور بدن چٹک رہے تھے نہ جانے کب نیند آ گئی غالباً صبح ہونے والی تھی ساری رات اسی طرح گزر گئی چاروں طرف مکمل خاموشی تاری تھی شازیب نے اٹھ کر ادھر ادھر نگاہیں دھڑائیں تو قربجوار کے مناظر نگاہوں میں واضح ہونے لگے شازیب نے ایک گوشے میں سونارہ کو دیکھا جو آہاتے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی لیکن شوراک اور مسٹر گرچ موجود نہیں تھے پورے آہاتے میں نگاہیں دھڑانے کے باوجود وہ دونوں نظر نہیں آئے اور شازیب کے انداز میں کسی قدر حیرانی پیدا ہو گئی لیکن یہ بات اتنی اہم بھی نہیں تھی ہو سکتا ہے مسٹر گرچ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے چلا گیا ہو شوراک کی غیر موجودگی بھی یہ ظاہر کرتی تھی کہ اس نے کسی سے رابطہ قائم کر لیا ہے لیکن سونارہ کچھ پریشانسی نظر آ رہی تھی شازیب کو دیکھ کر اس نے ہونٹ کھولے لیکن پھر خاموش ہو گئی شازیب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے نزدیک پہنچ گیا تمہاری ذہنی قوتیں اب بھی واپس آئیں یا نہیں شازیب نے کسی قدر تنزیہ انداز میں کہا اس نے شازیب کو دیکھا اور خاموش رہی شازیب نے پھر کہا گونگی لڑکیوں کو دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی گردن دبا دوں سونارہ نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھک لیا اے میڈم سونارہ اب کہیں آپ رونا نہ شروع کر دیں خدا کے لیے میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور اگر آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا تو در حقیقت میں خودکوشی کے اپکانات پر گوھر کروں گا سونارہ بدستور چہرہ چھپائے بیٹھی رہی شازیب جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں بولے گی باہر طور مسٹر گرج کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے تو پہر ہو گئی بیس گھنٹے کے فاکے کے بعد انہیں کھانا فراہم کرنے کا خیال آیا چنانچہ چند مقامی افراد کھانے پینے کی اشیاں ان کے پاس رکھ کر چلے گئے جن میں دہی دودھ پھل وغیرہ تھے جنہیں زہر مار کرنا پڑا سونارہ نے کچھ نہیں کھایا اس کے ہونٹ خوش کھو رہے تھے شازیب نے یہاں ملائمت سے کام لیا اس نے آہستہ سے کہا سونارہ اگر تم مسٹر گرج کے لیے پریشان ہو تو میرا خیال ہے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ تمہیں یہاں آنے کا مقصد معلوم ہی ہے یقینی طور پر مسٹر گرج ان لوگوں سے بات کرنے گئے ہوں گے اور اب وہ اس قبیلے کی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیں گے اور ہم یہاں بہترین مراد حاصل ہو جائیں گے شراغ کی مکمل حقیقت کم از کم تمہیں تو معلوم ہوگی یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں سونارہ نے کوئی جواب نہ دیا شازیب اسے دودھ پلانے میں کامیاب ہو گیا پھر شام ہو گئی رات کے کھانے کی شاید ضرورت نہیں محسوس کی گئی اچھا انداز تھا ان لوگوں کا کم از کم ڈائٹنگ ہو رہی تھی رات گزر گئی پھر دوسرا دن البتہ اس دن صبح کو پھر کھانے پینے کی اشیاء پہنچا دی گئی تھی اور اس کے بعد رات ہی کو خبر لی گئی کھانے میں بے ترتیب بھی نوٹ کر لی گئی چنانچہ اب کوئی چیز واپس نہیں کی جاتی تھی جتنی کھائی کھائی باقی سنبھال کر رکھ لی البتہ مسٹر گرج کی مسلسل غیر موجودگی سے اب تشویش ہونے لگی شازیب انہی سوچوں میں گم رہا اسی طرح چوتھا اور پانچمہ دن بھی گزر گیا اب سونارہ پر دیوان کی سی تاری ہونے لگی اس وقت بھی رات ہو گئی تھی اور چاروں طرف گہرا سا ناٹہ تاری تھا سونارہ ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی اور شازیب اسے کچھ فاصلے پر زمین پر لیٹا ہوا تھا وہ دیر تک مسٹر گرج کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اس نے تھک کر آنکھیں بند کر لی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شازیب کو اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا اور شازیب نے ایک دم اس کی کلائی پکڑ لی سونارہ کی کلائی تھی اس نے آہستگی سے کلائی چھوڑ دی اور سرگوشی کے انداز میں بولا کوئی بات ہے سونارہ ہاں اس کی آواز سنائی دی اور شازیب ایک دم اچھل پڑا یہ آواز سونارہ کی موہ سے ہی نکلی تھی اور لہجہ انتہائی نغمہ بار تھا اس کی آنکھوں میں تھندک اتر آئی کانوں میں گھنٹیاں سے بجنے لگی شازیب ششدر ہو کر اٹھ بیٹھا سونارہ یہ تم بول رہی ہو کیا میں اپنے کانوں پر یقین کرلوں کہ یہ تم ہی بول رہی ہو ہاں اٹھو شازیب اب اٹھ بھی جاؤ سونارہ نے کہا مگر شازیب تو پہلے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا میں بہت پریشان ہوں میری پریشانیاں اب ہروج پر پہنچ چکی ہیں اب ہمیں بے وکوفوں کی طرح انتظار نہیں کرنا چاہیے شازیب خدا کی پناہ اس خوبصورت آواز اور اس شستہ لہجے کو اب تک کیوں حلق میں دبا رکھا تھا آخر اس کی کیا وجہ تھی براہ کرم تنز کی گفتگو مت کرو اب تمہارے سوا میرا کوئی ساتھی نہیں رہ گیا یقین کرو سونارہ تمہیں بولتے دیکھ کر مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ بیان سے باہر ہے میں بول رہی ہوں اور بول سکتی ہوں مگر میں جان بوجھ کر خاموش تھی براہ کرم اتنا جاننے کے بعد اس بارے میں مزید سوالات مت کرو اب یہ سوچو کہ ہم مسٹر گرج کی تلاش میں کیا اقدامات کر سکتے ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ کریں گے اور اگر تم یہ بتا دو کہ تم نے اب تک خاموشی کیوں اختیار کر رکھی تھی تو میری تمام الجھنے رفع ہو جائیں گی اور میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکوں گا اس کا وعدہ کرتا ہوں شازیب میرا نام سونارہ نہیں ہے اس نے آہستہ سے کہا خوب پھر غالباً کلو پترہ ہوگا نہیں میرا نام شوراک ہے کیا شازیب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہاں میرا نام شوراک ہے اور میں اسی علاقے کی بیٹی ہوں شازیب کی اکل اس کا ساتھ چھوڑ گئی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولی میری کہانی تم سن ہی چکے ہو انکل گرج مجھے یہاں سے لے گئے اور اس کے بعد انہوں نے میری پرورش کی لیکن انہیں غالباً یہ اندازہ شروع ہی سے ہو چکا تھا کہ دوسرے لوگ خزانے کے حصول کے لیے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ایسی صورت میں مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے میں شدید حیرت کا شکار ہوں ان حالات میں ہونا ہی چاہیے بہرحال انکل گرج نے یہ محسوس کر کے کہ میں خطروں میں گھری ہوئی ہوں انہوں نے اپنی بیٹی کو شوراک کی حیثیت دے دی اور جاننے والے اسے شوراک کے نام سے جاننے لگے جبکہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کا روپ دے دیا ویری گوڈ شازیب نے دلچسپی سے کہا اس کے لیے انتہائی بہترین بندوبست کیا گیا انکل گرج نے تھا کہ میسی سوناٹا اور شیکال کے خزانے سے دلچسپی رکھنے والے مجھ سے دور ہی رہے وہ سونارہ کی طرف متوجہ رہیں جو شوراک بنی ہوئی تھی اور میری زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے اس کے لیے سونارہ کو بہترین تربیت دی گئی وہ جسمانی طور پر بھی بہت ہی عالی قسم کی لڑکی تھی اور یہی کیفیت اس کی ماں کی بھی تھی جو مسٹر گرج کی بیوی تھی اور جن کا انتقال ہو گیا سونارہ آتیش فشاں بل گئی اس کا ہر فن میں تھاک ہونا اس کے لیے انتہائی کار آمد رہا اور انکل گرج اس کے ذریعے اپنا کھیل کھیلتے رہے پھر سٹون برادرز کا معاملہ سامنے آیا اور انکل گرج کے تمام خدشات کی تصدیق ہو گئی انہوں نے سونارہ کو شوراک کی حیثیت سے فرار کرا دیا اور اس علاقے کا آدھا نقشہ اس کے پاس محفوظ کرا دیا تاکہ یہ لوگ اس کے پیچھے لگے رہے ہیں اس کے بعد کی کہانی تمہیں معلوم ہے سٹون برادرز کا پورا گروہ اسے شوراک سمجھ کر اس کے پیچھے لگا رہا لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئی جبکہ میں انکل گرج کے ساتھی رہی اسی طرح یہاں تک کا سفر کیا گیا بہت دلچسپ شازیب نے اسی انداز میں کہا اور شوراک گھور کر اسے دیکھنے لگی پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی انکل گرج نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو میری وجہ سے موت کے دعو پر لگا دیا اور سونارہ میری حیثیت سے جنگلوں میں بھٹکتی پھیری یہ معمولی کام نہیں تھا شازیب میری زبان اس لئے بند کر دی گئی کہ میں ایک لڑکی ہوں کسی بھی مرحلے پر میری زبان سے ایسا کوئی جملہ نکل جائے جو دوسروں کا میری بارے میں مشکوک کر دے یہ بھی ایک طویل معاہدہ تھا جو مجھے کرنا پڑا اور اب انکل گرج سونارہ کو شوراک کی حیثیت سے باہر لے گئی ہیں کہ کسی بائختیار شخصیت کو شوراک کے بارے میں تفصیلات بتا دیں انہوں نے اس وقت بھی رسک نہیں لیا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے پھر تاثف بھرے انداز میں کہا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ کسی مشکل کا شکار ہو گئی ہے ورنہ اتنا عرصہ وہ مجھے نظر انداز نہ کرتے مسٹر شازیب کچھ کرو ورنہ ہم یہیں گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے شازیب یہ دلچسپ اور عجیب و غریب کہانی سن رہا تھا واقعی اس سلسنے میں مسٹر گرج نے بڑی عظمت کا ثبوت دیا لیکن اس وقت شازیب بھی کیا کر سکتا تھا اس نے شوراک سے پوچھا لیکن میڈم ایک بات بتائیں آپ مجھے ہاں پوچھو کیا مسٹر گرج کی بیٹی سونارہ جو شوراک بنی ہوئی تھی گونگی تھی نہیں اس نے آلہ درجے کی تعلیم حاصل کی ہے لیکن شوراک بننے کے لیے اسے بھی اپنی زبان بند رکھنی پڑی شازیب نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تو وہ لڑکی جس نے اپنا سب کچھ شازیب کو سوپ دیا اور اسے بے پناہ اپنایت کا اظہار کرتی تھی گونگی نہیں تھی اس نے جان بوجھ کر اپنی زبان بند کر رکھی تھی نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کی طرف سے کچھ بدل سا ہو گیا دیر تک وہ اس کہانی کے بارے میں سوچتا رہا پھر اس نے کہا مگر شوراک اب کیا کیا جائے یہ بتاؤ شوراک اس کے سوال پر دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی جیسے کچھ سوچ رہی ہو پھر اس نے کہا کسی طرح یہاں سے نکل کر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ انکل گرج ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکے کیا میری ماں زندہ نہیں ہے کیا میرا باپ موجود نہیں ہے یہاں یہ ساری باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے بہت عرصہ گزر گیا مسٹر شازیب یہاں کچھ تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں کہیں یہ تبدیلیاں انکل گرج کے لیے مسئیبت کا باعث تو نہیں بن گئی یہ سب تو ٹھیک ہے مگر فرض کرو تمہاری ماں میسی سوناٹا زندہ ہے تمہارا باپ بھی موجود ہے تو ہمارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم شوراک ہو یہ بہت آسان بات ہے وہ کیسے میں سو فیصد اپنی ماں کی ہمشکل ہوں اس کے علاوہ میری پشت پر قبیلے کا نشان موجود ہے جبکہ سوناٹا کی پشت پر وہ نشان نہیں ہے اگر میری ماں مجھے دیکھ لے تو فوراں پہچان لے گی یہ تنا مشکل کام نہیں ہے اصل کام یہ ہے کہ ہم پتل گئیں کہ یہاں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور انکل گرج کہاں غائب ہو گئی ہیں فرض کرو اگر مسٹر گرج ہمارے یہاں سے نکلنے کے بعد یہاں پہنچے تو پھر کیا ہوگا اگر وہ میری ماں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہوتے تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا یقینی طور پر کوئی گڑبر ہوئی ہے اور اب ہمیں ہر قیمت پر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر میں کسی طرح اپنی ماں تک پہنچ گئی پھر ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی اور ہم انکل گرج کو بھی تلاش کر لیں گے لیکن یہاں سے کیسے نکلیں آخر میں کیسے اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں تم کیسے مرد ہو شازیب مرد تو بہت کچھ کر دکھاتی ہیں اگر تم نے کچھ نہ کیا تو پھر مجھے مجبوراں میدان عمل میں اترنا پڑے گا انکل گرج نے جس طرح میری حفاظت کی ہے میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی برنا میں بھی بزدل نہیں ہوں اور میں بہت کچھ کر سکتی ہوں خدا کے لئے فوراں ہی کوئی قدم اٹھا کر اپنی اور میری زندگی خطرے میں نہ ڈال دینا تھوڑا سا صبر کر لو ہو سکتا ہے مجھے کچھ سوچنے کا موقع مل جائے شوراک کا خاموش ہو گئی لیکن شازیب کا سر چکرانے لگا پھر پورا دن گزر گیا رات آگئی اس کے بعد شوراک نے اور کوئی گفتگو نہیں کی رات کا کھانا البتہ اس نے پیٹ بھر کر کھال گیا اور شازیب کو اس بات پر حیرت بھی ہوئی اب وہ کسی قدر پر سکون نظر آ رہی تھی کہیں سکون کی آڑ میں کوئی توفان تو کروٹے نہیں بدل رہا پھر اس وقت اندازے کے مطابق رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا جب شازیب اپنی جگہ سے اٹھا وہ یہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ باہر کی کیا کیفیت ہے اگر یہاں سے فرار کی کوشش کی جائے تو اس میں کامیابی کے کس حد تک امکانات ہیں اس نے آہاتے کا ایک چکر لگایا اور پھر دروازے تک موج گیا اس نے دروازے کو ہلا جلا کر دیکھا پھر اسے کھولنے کی کوشش کی ہلکی ہلکی آوازیں پیدا ہوئی تھی لیکن دروازہ نہیں کھلا شازیب چند لمحات انتظار کرتا رہا اس کے بعد اس نے پھر دروازہ کھولا تو وہ فوراں ہی کھول گیا اور شازیب جھونک میں سے باہر نکل آیا اس کا سر پتھریلی چٹان سے ٹکرایا اور سر کے سامنے تارے ناج گئی ایک لمحے کے لیے چکرا کر گرنے ہی والا تھا کہ کوئی چیز ہاتھ میں آ گئی پتلا سر ڈنڈا تھا جی سے سنبھال کر اپنی آپ کو گرنے سے بچایا لیکن ناجانے کیا ہوا ڈنڈے کے ساتھ ساتھ ہی کوئی اندر آیا اور دھپ سے زمین پر گر پڑا شازیب نے حیرت سے آنکھیں پھار دی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پھر شازیب نے اس ڈنڈے کو ٹٹول کر دیکھا جو اب اس کے ہاتھ میں بے وزن تھا اوپری سیرے پر ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا کہ نوکدار نیزہ ہے شازیب نے گھبرا کر نیزے کو پوری قوت سے دروازے سے باہر اچھال دیا اور دوسرے لمحے ایک کراہ سنائی دی کراہ بھی تاجب خیز تھی شازیب چند سیکنڈ اہموکوں کی طرح کھڑا رہا اور پھر اسے اکب سے شوراک کی آواز سنائی دی باہر نکلو میں نے اس کی گردن دبا دی ہے کس کی جسے تم نے اندر کھینچا تھا میں نے شازیب نے بکھلائے ہوئے لہزے میں کہا اور پھر نیچے بیٹھ کر اس شیکرٹ ٹھولنے لگا جو اندر آ کر دھپ سے گری تھی کوئی انسان ہی تھا اس کی حلق سے پھرے کا آواز نکل گئی ارے باپرے اور شازیب اسی جھونک میں باہر نکلتا چلا گیا اور پھر شازیب کا سر اس سے ٹکرایا اس نے سنبھلنے کے لیے اس ویشی کا نیزہ پکڑ کر کھینچا جس سے وہ اندر آ گرا پیچھے سے شوراک نے اس پر کابو پا لیا شوراک نے اس دوران شازیب کو پھر آہاتے کے دروازے سے باہر دھکیلا اور شازیب پھر کسی چیز سے ٹکرایا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بھی ایک انسانی بدن ہے باہر نسبتا کچھ روشنی تھی جو ان روشن مشالوں کی تھی جو آس پاس کے خیموں پر نصب تھی شازیب نے ان روشنیوں میں اس بدن کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ وہ انسانی بدن بھی تھنڈا ہو گیا ہے اس کی گردن میں ایک نیزہ ترازو تھا شازیب کو یہ اندازہ لگانے میں دکت نہیں ہوئی کہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ جو باہر کھڑے اس پہرے دار کی گردن میں ترازو ہو گیا تھا بہرحال قدرت شاید مدد کر رہی تھی پھر شوراک نے اس کا بازو پکڑ کر گھسیڑتے ہوئے کہا اب چلو یہاں روکے کیوں ہوئے ہو اگر دوسرے لوگ آ گئے تو ہم دونوں مارے جائیں گے ان الفاظ کے ساتھ ہی جیسے شازیب کے بدن میں بجلیاں بھر گئیں اور وہ پوری قوت سے ایک جانب بھاگا شوراک بھی اس کے ساتھ تھی غالباً دوسرے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اس طرح بھاگ نکلیں گے تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں جنگل میں پہنچ گئے جنگل میں بھی اندازند بھاگتے ہوئے کافی دیر گزر گئی اور پھر جب سورج کی روشنی پھوٹی تو یہ لوگ ایک چٹانی علاقے میں پہنچ گئے موسم خوشگوار تھا اور تھنڈی ہوائیں چل رہی تھی لیکن دوڑنے سے ان کے بدن تھک کر چور ہو گئے پھر وہ چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگے جبکہ شوراک نے کہا ہمیں اس سے زیادہ دور نہیں نکلنا چاہیے اگر انہیں ہمارے فرار کا علم ہو گیا تو وہ ہمیں تلاش کریں گے لیکن ان کے قریب پہنچنے سے پہلے بہتر ہے کوئی ایسی جگہ دریافت کر لی جائے جہاں ہم پہوشیدہ ہو جائیں اگر ہم ان سے بہت دور نکل گئے تو پھر صورتحال معلوم کرنے میں بہت دکت ہوگی پھر یہ لوگ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں پہوشیدہ ہوا جا سکے علاقہ بہت خوبصورت تھا ہر جگہ سبزہ اگا ہوا تھا پھر ایک سبزے سے گھریوی چٹان کے نیچے ایک سوراک نظر آیا اور یہ لوگ تیزی سے اس کے قریب پہنچ گئے چند ہی لمحات کے بعد اندازہ ہو گیا کہ سوراک کے دوسری جانب کوئی کشادہ گار ہے یہ اندازہ لگائے بغیر کہ اس گار میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے دونوں اس گار میں داخل ہو گئے گار اندر سے کافی کشادہ تھا اور انہیں تھوڑا سا نیچے کودنا پڑا لیکن یہاں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی کوئی ایسا رکھنا نظر نہیں آیا جسے روشنی اندر آ سکتی چند لمحات دونوں وہیں کھڑے ہو کر تاریکی میں آنکھیں پھارتے رہے ادھر دیکھو شاید وہ کوئی سرنگ ہے شوراک نے کہا شازیب نے اندھیرے میں آنکھیں پھار دی شروع میں تو کوئی اندازہ نہیں ہوا لیکن چند لمحات کے بعد جب آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی آدھی ہوئی تو اس نے بھی اس سیاہ دھبے کو دیکھ لیا جو گار کے آخری سرے پر تھا یقیناً وہ کوئی سرنگ تھی جس میں بمشکل کھڑا ہوا جا سکتا تھا اور اگر اس میں کہیں کوئی پتھر اُبھرا ہوتا تو سر کے ٹکڑے بھی اڑ سکتے تھے چنانچہ ان دونوں نے ہاتھ اوپر کر لیے تاکہ چھت کو ٹوٹولتے ہوئے آگے بڑھ سکیں سرنگ کافی لمبی تھی لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اس میں گھٹن نہیں تھی تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ دونوں رک گئے کیا خیال ہے آگے بڑھتے رہیں شوراک نے کہا اور اتمنان کے ساتھ تاہی تسرہ میں پہنچ جائیں شازیب نے جواب دیا تو بلا وجہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو حالانکہ تم اتنے بزدل نہیں ہو مطلب کیا ہے تمہارا یہی کہ تم بزدل نہیں ہو تم نے کس دلیری سے ان دونوں کو قتل کر دیا ارے خدا سے ڈرو وہ تو کمبخت خود ہی قتل ہو گئے میرا اس میں کوئی قصور نہیں شازیب نے دانت پیستے ہوئے کہا اور شوراک ہسنے لگی خود قتل ہونے کی بھی خوب رہی کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ نیزے اپنے بدن میں اتار لیے تھے بس کیا بتاؤں کیا ہوا تھا اس کے بعد شازیب نے ساری کاروائی شوراک کو بتائی اور وہ ہستے ہوئے کہنے لگی تم واقعی بہت دلچسپ انسان ہو شازیب مگر میں ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہوں کہ تمہاری شخصیت سے لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتی آؤ اس سرنگ کو آگے تک دیکھیں دونوں پھر آگے بڑھنے لگے تنگو تاریخ سرنگ شیطان کی آنٹ کی مانند لمبی تھی ویسے تاریخی میں پھونگ پھونگ کر قدم رکھنے کی وجہ سے ان کی رفتار بہت سوست تھی بعض جگہ سرنگ کچھ نیچی بھی ہو جاتی جس کی وجہ سے انہیں جھک کر سفر کرنا پڑتا اور پھر اس کا اختتام ہو گیا اور یوں محسوس ہوا جیسے یہ لوگ کسی بہت ہی کشادہ گار میں پہنچ گئے ہوں دھانے سے باہر نکلے تو خلا میں ہاتھ مارے خلا لا محدود تھی یہ احساس ان الفاظ سے ہوا جو شوراک کے موہ سے نکلے تھے یوں لگتا ہے جیسے سرنگ کا اختتام ہو گیا اس کے یہ الفاظ پوری طرح گوجنے لگے اور دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے اس گار کی ملندی بے پناہ تھی اور شاید وہ ست بھی یہ لوگ چند لمحات اپنی جگہ کھڑے رہے پھر شوراک نے کہا آؤ اسے بھی ٹٹول کر دیکھیں ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی باہر جانے کا راستہ ہو ویسے تمہارا کیا خیال ہے شازیب یہ ہماری بہترین پناہ گاہ ہے اور یہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس پناہ گاہ میں ہم کریں گے کیا کتنی دیر تک ہم زندہ رہ سکتے ہیں سوچنے کے لئے کچھ وقت چاہیے اور پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اگر ہم دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائیں اور ہمیں تحفظ مل جائے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی بحال ہوں گی اور میں بہت لطف اندوز ہو رہا ہوں کیوں؟ شازیب نے کسی قدر بگڑے ہوئے لہجے میں کہا اور شوراک ہسنے لگی پھر شازیب کا شانہ تھپ تھپ آتی ہوئی بولی آؤ آگے بڑھیں اور یہ لوگ آگے بڑھ گئی پیروں کے نیچے کوئی گیلی سی چیز محسوس ہو رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے گار کے فرش پر گھاس بچی ہو لیکن اس گھاس نے جو کارنامہ دکھایا اس سے بھی لطف ہی آ گیا اچانک وہ گھاس ان دونوں کے وزن کو لے کر سمٹنے لگی اور دونوں گرتے گرتے بچے ان دونوں نے سہارے کے لیے ایک دوسرے کو تھامنا چاہا لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکے اور گر پڑے البتہ گرنے سے ان کو کوئی چوٹنے ہی لگی کیونکہ وہ گھاس اب زمین سے کافی انچی ہو گئی تھی اور پھر یہ تو بعد میں ہی احساس ہوا کہ یہ گھاس نہیں بلکہ رسیوں کا کوئی جال ہے جس پر یہ لوگ چل رہے تھے اور اب جال اوپر اٹھنا شروع ہو گیا ان دونوں نے جدر بھی ہاتھ پاں مارے ادھر ہی لڑک گئے اور دیر تک دونوں اسی طرح تاریخی میں جال میں پھن سے لڑکھنیاں کھاتے رہے ان دونوں کی سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آیا پھر اچانک یہ ایک سمت سے روشنی پھوٹی یہ مشال کی روشنی تھی اور پھر مشال دیوار میں نصب ہو گئی پھر دوسری مشال جلی پھر تیسری اور پھر چوتھی اور اس کے بعد وہ حیولہ نظر آیا جوگار کی دیواروں میں نصب شدہ مشال نے روشن کرتا پھر رہا تھا یہ لوگ حیرت سے اس ویشی کو دیکھنے لگے جس کا بدن ننگ دھننگ تھا بھاری بدن درمیانہ قد کا مالک یہ شخص مقام میں باشندہ ہی معلوم ہوتا اس کے چہرے پر نقش و نگار بنے تھے سر پر پروں کی ٹھوپی تھی بدن اچھا خاصا تھا اور وہ اپنی حرکات سے چستو چالاک نظر آتا روشنی میں ان دونوں نے چھت کی طرف دیکھا بہت انچائی پر اس جال کی دوریاں بندی ہوئی تھی اور جال بھی کافی وسیع تھا گار میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد گار پوری طرح روشن ہو گیا مشالیں جس چیز سے جل رہی تھی وہ نہ تو بدبودار تھی اور نہ ہی دھوان دے رہی تھی پورے گار میں صرف یہی ایک ویشی نظر آ رہا تھا جس کا تعلق شاید شکال سے تھا ایک سمت ایک چھوٹا سا دھانا اور نظر آیا غالباً یہ وہی سے نکلا تھا جب گار پوری طرح روشن ہو گیا تو اس کا کام ختم ہو گیا دونوں میں سے کوئی بھی اس زبان کو نہیں سمجھ سکے تھے یہ دونوں بڑے اتوینان سے جال میں لٹکے ہوئے تھے ویشی نے چند لمحات کھڑے ہو کر انہیں دیکھا پھر ایک سمت بڑھا اور ان کے قریب پہنچ گیا اس کے ہنٹوں پر شیطانی مسکراہت رکس کر رہی تھی رنگ گہرا سیاہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پائی جاتی تھی شازیب کو نہ جانے کیوں یہ احساس ہوا کہ ویشی کے انداز میں ایک پوری سرار سی کیفیت ہے وہ ان دونوں کے نزدیک کھڑا مسکرا رہا تھا لیکن پھر اچانک اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار نظر آئے وہ شوراک کو دیکھ رہا تھا اس کے بعد وہ دوڑتا ہوئے ایک طرف گیا اور ایک مشال اپنی جگہ سے نکال کر لیایا تاکہ مزید گوھر سے شوراک کا چہرہ دیکھ سکے شوراک نے آہستہ سے کہا لگتا ہے جیسے اب کچھ ہونے والا ہے شازیب نے کوئی جواب نہیں دیا ویشی شوراک کا چہرہ گوھر سے دیکھتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں سے بڑ بڑا ہٹ کے انداز میں نکلا میرے خدا یہ جملہ اس ویشی نے خالص انگریزی میں کہے تھے جس کی وجہ سے شازیب اور شوراک حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے شوراک نے آہستہ سے کہا کیا تم انگریزی بول لیتے ہو اب تو میں لاتینی فرانسیسی جرمنی بھی بول سکتا ہوں اور اگر تم چاہو تو جاپانی زبان بھی پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلیں اور بولا میرے خدا حیرت انگیز چند لمحات وہ اسی طرح دونوں کو گھورتا رہا پھر آہستہ سے دوبارہ بولا کیا تمہارے پاس کوئی آتشی ہتھیار ہے میرے پاس ہے شازیب نے کہا براہ کرموں سے نکال کر جال سے باہر پھینک دو میں تمہارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں وہ آتشی ہتھیار میری زبان ہے ایسی آلہ پائے کی گالیاں سناؤں گا تمہیں کہ تمہارے تن بدن میں آگ لگ جائے گی میں مزاک نہیں کر رہا اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو تو جو بھی ہتھیار تمہارے پاس موجود ہے اسے باہر پھینک دو بے وکوف آدمی اگر ہمارے پاس ہتھیار ہوتا تو اب تک تمہارے بدن میں لا تعداد سوراک ہو گئے ہوتے اگر تم نے مجھ سے بادہدی کی تو میں بھی اس کے لئے مجبور ہو جاؤں گا تم چاہو تو ہماری تلاشی لے سکتے ہو تو اب میں تمہیں جال سے باہر نکال رہا ہوں لیکن ایک بات سن لو میں لڑائی بڑائی کا آدمی نہیں ہوں تم نے اگر ایسی کوشش کی تو سکت نقصان میں رہو گے میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے اسے میں صرف اتفاق نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بری بات ہونے جا رہی ہے اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نہ زمین پر اور نہ آسمان پر میں تمہیں نیچے اتارتا ہوں لیکن براہ کرم مجھ سے تعاون کرنا اس نے کہا اور پھر واپس ایک طرف چل پڑا غالباً وہ جال کو نیچے اتارنے جا رہا تھا لیکن پھر کسی خیال کے تحت وہ رکا اور اس کے بعد اس سوراکھ میں چلا گیا چند لمحات کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پسٹول دبا ہوا تھا پسٹول ہاتھ میں لے کر اس نے جال کے اس رسی کو نیچے کیا جس سے وہ جال آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا اور اس کے بعد وہ دونوں جال سے باہر نکل آئیں ویشی نے کہا تم لوگ میرے ساتھ ہو تمہیں میری ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا شازیب اور شوراک نے کوئی جواب نہیں دیا پھر دونوں اس ویشی کے ساتھ اس دھانے کی طرف بڑھ گئے جس سے وہ خود نکل کر باہر آیا تھا دھانے کے دوسری طرف کا منظر البتہ مختلف تھا یہاں بہت ہی نفیس قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھی کھانے پینے کی اشیاں ایک طرف مقامی طور پر لکڑی سے بنائی گئی میز اور سٹول نما کرسی دوسری طرف زمین پر بہت سی گھاس بچی ہوئی تھی جسے نہائیت امدگی سے سیٹ کیا گیا تھا اور وہ ایک نرم اور آرامدے بستر بن گیا غرض اس ویرانے میں اور اس جنگلی علاقے میں آسائشوں کا جو بندبست کیا جا سکتا تھا جدید پیمانے پر وہ کر لیا گیا ویشی نے ان دونوں کے ایک طرف بیٹھنے کی پیشکش کی اور پھر بولا میں تمہیں امدہ قسم کی کافی پلا سکتا ہوں اور اچھا کھانا دے سکتا ہوں یہ میری طرف سے دوستی کا اظہار سمجھو لیکن جواب میں میں تمہاری دوستی چاہتا ہوں کافی شازم نے ہونٹو پر زبان پھیرتے ہوئے کہا ہاں برازیل کی نہائیت امدہ کافی یار بڑے موڈرن ویشی معلوم ہوتے ہو اگر تم ایسا کرو تو یوں سمجھ لو کہ ہمارے تمہارے درمیان تمام اختلافات ختم ویشی نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اب وہ ان دونوں کی طرف سے کسی حد تک مطمئن ہو گیا لیکن اس کے باوجود اس نے پسٹول اپنے آپ سے جدا نہیں کیا تاکہ اگر یہ دونوں کھانے پینے کے بعد بھی کسی شرارت پر آمادہ ہوں تو وہ اپنا تحفظ کر سکے اس کے بعد اس نے کیروسین سٹوو نکالا اور اس پر کافی کا پانی چڑھا دیا اس کے ساتھ ہی وہ مقصود قسم کے ڈبوں سے کھانے پینے کی اشاہ نکال رہا تھا اور شازیب اور شوراک حیران تھے کہ شیکال کا یہ محذب ویسی کیا حیثیت رکھتا ہے بلا شبہ اس نے بہترین کافی بنائی کافی کے پیال اس نے شازیب اور شوراک کو دیے اور دو پلیٹیں ان کے سامنے رکھ دی جن میں امدہ قسم کے بسکٹ اور ڈرائی فروٹس رکھے ہوئے تھے یہ دونوں کافی پیتے رہے تب ہی شوراک نے سرگوشی کے انداز میں کہا کیا اس کا تعلق شیکال سے نہیں ہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو اس کافی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے نہیں شازیب یہ مجھے شیکال کا باشندہ نہیں معلوم ہوتا تم اس کی انگلیش سے کوئی انداز لگا سکتے ہو میں اس کی کافی سے بہت سے انداز لگا سکتا ہوں شازیب نے کافی کا کپ خالی کرتے ہوئے کہا کیا تم اور کافی لینا پسند کروگے اس نے شازیب سے سوال کیا اس سے زیادہ پسندیدہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی شازیب نے کہا اور اس نے شازیب کا کپ پھر سے بھر دیا شازیب نے شکریہ کے ساتھ دوسرا کپ بھی قبول کر لیا البتہ شوراک نے دوبارہ کافی نہیں لی پھر جب یہ لوگ تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے تو ویشی شازیب اور شوراک کے پاس ہا بیٹھا اور بولا دوستو اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تمہیں بھی خزانے کا چکر ہی یہاں لے آیا ہے میری بات کرتی ہو تو میں تقدیر کے اسی چکر میں گرفتار ہوں اور جہاں تک میری دوست کا تعلق ہے تو اگر اس کے ذہن میں کوئی خزان نہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا شازیب نے جان بوجھ کر شوراک کا نام نہیں لیا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے تعاون کرو میں تمہاری زندگی کی زمانت لیتا ہوں زندگی کے لیے تو ہر طرح کا تعاون کیا جا سکتا ہے لیکن دوست کیا تم اپنے بارے میں بتانا پسند نہیں کروگے آخر تم نے شیکال میں رہ کر اتنی امدہ قسم کی انگریزی اور عالی قسم کی کافی کہاں سے حاصل کی اس کے ہونٹو پر مسکراہت پھیل گئی پھر وہ بولا ہر چند کے اتنی جلدی تمہارے اوپر اعتبار خود میری ذات کے لیے خطرناک ہے لیکن میں خطرات کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں ہر لمحہ اتنے خطرات پیش آتی ہیں کہ مل آخر خطرے کا احساس میرے ذہن سے نکل گیا میں تمہیں اپنے بارے میں بے شک بتا رہا ہوں لیکن اگر تم اس سے کوئی غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو تو یہ تمہارے زمین پر منصر ہے لیکن میں تم سے ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہوں اور مجھے تمہاری آمد سے بے پناہ خوشی ہوئی ہے ہمیں بھی تمہارے مل جانے سے بے پناہ خوشی ہوئی ہے لیکن زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب تم مکمل طور پر اپنا تعرف کراؤگے میرا نام جوشان ہے اور میں برطانوی باشندہ ہوں اس نے کہا شازیب اور شوراک اچھل پڑے پھر شازیب نے کہا لیکن برطانوی بھائی یہ تم روسیا کیسے ہوگئے میرے چہرے پر میک اپ ہے اس نے جواب دیا واقعی کمال کا میک اپ ہے لیکن کیا تم مقامی زبان بھی جانتے ہو اچھی طرح اس نے جواب دیا وہ کون سی مصیبت تھی جس کی بنا پر تم برطانیہ چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے خزانہ سونے کی چمک ہیروں کی جگمگاہٹ انسان سے اس کی عقل چھین لیتی ہے شیکال کا وہی روایتی خزانہ مجھے یہاں لے آیا جس کی تلاش میں تم یہاں پہنچے ہو ان حراف کرنے کی کوشش مت کرنا میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا سہرائے آزم کے ان ہولنا کے علاقوں کا سفر کر کے یہاں آنے والے کسی چکر میں ہی آ سکتے ہیں تفریحن کو اتنے خطرات مول نہیں لے سکتا چلو ٹھیک ہے یہ اعتراف کر لینے میں کوئی حرج نہیں کہ ہم بھی خزانہ ہی کی تلاش میں آئے ہیں لیکن مسٹر جوشان آپ کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تم تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں تک پہنچنے کے لئے مجھے کیا کیا کچھ کرنا پڑا اور کیا کیا قربانیاں دینی پڑی ہیں میرے ساتھ چھے افراد اور بھی تھے اور چھے کے چھے ہلاک ہو گئے اور تمہیں زندہ رہنے کے لئے یہ روسیا ہی اختیار کرنا پڑی ہاں اس کے سوا چارہ نہیں تھا میں تقریباً چار سال سے ان لوگوں کے درمیان ہوں میرے خدا چار سال لیکن تمہارے پاس کافی کی موجودگی کیا یہ چار سال پرانی کافی ہے پرانی نہیں ہے شیکال کے اس خزانے کے سلسلے میں بہت سے گروہ یہاں کر ہلاکت کا شکار ہو چکی ہیں کافی کے یہ چار بڑے پیکٹ میں نے گروہ سے ہی حاصل کیے تھے یہاں کے باشندیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یہ ڈرائی فروٹس اور یہ تمام چیزیں بھی انہی کاتیاں ہیں تو کیا یہاں باہر سے آنے والے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے یہ ایک طویل کہانی ہے اگر تم مجھے اس بات کا اتمنان دلا دو کہ میرے ساتھ مکمل تعاون کرو گے تو میں تمہیں یہ کہانی سنا سکتا ہوں پیارے بھائی اس سے پہلے جن گروہوں سے تم نے یہ کافی وغیرہ حاصل کی تھی انہیں تم نے اپنے ساتھ تعاون کے لیے آمادہ نہیں کیا شازیب نے دوسرا ٹیڑا سوال کیا جوشان کے ہنٹو پر مسکراہت پھیل گئی پھر اس نے کہا نہیں مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل سکا اور نہ ہی کوئی ان ویشیوں کے چنگل سے نجات حاصل کر کے مجھ تک پہنچ سکا ہے تم پہلے دو فراد ہو جنہوں نے یہ جرت اور ہمت کی ہے شازیب نے مسکراتی نگاہوں سے شوراک کو دیکھا لیکن شوراک کا چہرہ ستا ہوا تھا شازیب سمجھ گیا کہ وہ اس وقت کس احساس کا شکار ہے باہر سے آنے والوں کے لیے موت کا تذکرہ سن کر اس کے ذہن میں یہ احساس جاگا کہ کہیں مسٹر گرج اور سونارہ کو بھی قتل تو نہیں کر دیا گیا باہر طور شازیب اس داستان کو سننے کے لیے بیچین تھا جو مسٹر جوشان سنانا چاہتے تھے چند لمحات کے بعد جوشان نے کہا دوستو میرا تعرف ہو چکا ہے تم سے کیا اب بھی اپنے بارے میں بتانا پسند نہیں کروگے کیوں نہیں مسٹر جوشان میرا نام شازیب ہے اور یہ شازیب نے شوراک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور یہ میری دوست سونا رہا ہے ان الفاظ پر شوراک کے چہرے پر ایک اتمنان پھیل گیا جسے شازیب محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اس کا مطلب تھا کہ شوراک نہیں چاہتی کہ اسے شوراک کی حیثیت سے متعارف کرایا جائے تمہارا تعلق ایشیا سے ہے جوشان نے سوال کیا اس میں کوئی شک نہیں تمہارے خد و خال ایشیا ہی ہیں اور یہ لڑکی غالبن امریکن ہے تمہارے یہ سوچنا بھی بالکل درست ہے ویسے اس کے چہرے میں ایک عجیب بات پائی جاتی ہے خیر میڈم سونا رہا میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہوں تو میں مداخلت نہیں کروں گا ویسے میرا خیال ہے آپ انہی گرفتار ہونے والوں میں سے ہیں جو ابھی حال ہی میں آخری بار شیکال پہنچی ہیں تمہارا کہنا بالکل درست ہے مسٹر جوشان کیا تم اپنی بہترین صلاحیتوں سے کام لے کر ہمیں یہ بتا سکتے ہو کہ ہمارے بقیہ ساتھی کہاں گئے میری مراد ایک لڑکی اور ایک بوڑے ساتھی سے ہے شازیب نے کہا وہ مایوس ہو کر ہونٹ سکیڑ کر بولا افسوس نہیں میری معلومات اب اتنی وسیع بھی نہیں میں اپنے طور پر ان کے درمیان جی رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے کاش ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہو جاتا ویسے یہ بات تاجب خیز نہیں ہے کہ وہ باہر سے آنے والوں کو قتل کر دیتی ہیں اس کے پسے پردہ ایک علمیہ کہانی ہے ان ویرانوں میں بھی علمیہ بکھرے ہوئے ہیں علمیہ کہا نہیں ہوتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا شوراک ملکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری تھی ویسے بھی یہ لڑکی عام طور پر مسکرانے کی آتی نہیں تھی اور شازیب نے اسے زندگی کی دلچسپیوں سے دور پایا شازیب کی فرمائش پر جو شان نے اپنی کہانی سنائی اس نے کہا کہ وہ ایک مہم جو ہے اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شیکال کے خزانے کی تلاش میں تھا ان میں سے دو ساتھی راستے کی مسئبتوں کا شکار ہو گئے باقی صرف پانچ افراد شیکال تک پہنچ پائے شیکال میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور جو شان کے چاروں ساتھیوں کو حلاق کر دیا گیا مگر جو شان ان کے چنگل سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا جو شان نے کہا میرے دوست تم نے ہی جانتے کہ زندگی بچانے کے لیے مجھے کیسی کیسی عذیتوں اور سعوبتوں سے گزرنا پڑا ہے لیکن شیکال میں رہ کر آپ ان کے چنگل سے کیسے آزاد رہے بس اسے میری خوش قسمتی ہی سمجھ لو کہ میں نے اس قبیلے کے کچھ ایسے راز دریافت کر لیا جو مقامی لوگوں کو بھی معلوم نہیں یعنی شازیب نے سوال کیا زمین کے نیچے کی زمین ان پہاڑوں میں لا تعداد سوراک ہیں اور یہ سوراک کہیں بہت وسیع کہیں بہت لمبے اور کہیں بہت تنگ ہیں میں ان سوراکھوں میں کئی دن تک بھوکا پیاسا چھپا رہا اور اس کے بعد میں نے کچھ فیصلے کیے میں نے سوچا کہ میں انہیں کے درمیان وقت گزاروں گا ظاہر ہے تنہ تنہا تو سہرائے آزم کے اس دور دراز حصے سے واپسی بھی ممکن نہیں میں آنے والے وقت کا انتظار کروں گا ہو سکتا ہے وقت خود ہی مجھے زندگی کی پناہ دے پھر کیا ہوا شازیب نے سوال کیا یہاں رہنے اور ان کے ساتھ شامل ہو جانے کے لیے سب سے پہلے ان کی زبان سیکھنا ضروری تھا چنانچہ میں نے انتہائی کوشش کر کے ان کی زبان سیکھی لیکن کس طرح میں نے اپنے آپ کو ان کے روپ میں ڈھال لیا اس کے لیے مجھے جنگل کی جڑی بوٹیوں سے ایسی بے شمار چیزیں مل گئیں جنہیں محلول کی شکل میں تیار کر کے میں اپنے چہرے کا رنگ تبدیل کر سکتا تھا میں نے اپنے خد و خال بھی مختلف طریقوں سے تبدیل کر کے ان کا ساہولیا بنا لیا یہ رنگی نقش و نگار جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس سلسلے میں میرے معاون رہے اور اس کے بعد ان کے درمیان بیٹھ بیٹھ کر میں نے بڑی محنت کی اور ان کی زبان سیکھ لی بڑی دلچسپ کہانی تھی مسٹر جوشان کی شازیب پوری دلچسپی سے اس کی کہانی سن رہا تھا شوراک بھی اپنی جگہ بیٹھی آگے کے معاملات کے بارے میں سوچ رہی تھی نا جانے حالات کیا روخ اختیار کرنے والے تھے حالات جو بھی روخ اختیار کرتی ہیں ان کا اندازہ مشکل ہی ہوتا شازیب کس مقصد سے گھر سے نکلا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا بہت سی زندگیاں اس سے منسلک ہو گئی تھی لیکن ایک رات سونے کے بعد جب وہ صبح کو جاگا تو اس کی ذہنی کیفیت بدل گئی اسے شدت سے اپنا گھر یاد آ گیا وہاں زندگی ہی کچھ اور تھی محبتوں کی تھندک اپنوں کا پیار ڈاکٹر سلیمان نے اس کی زندگی چند روزہ بتائی تھی لیکن وہ گھر سے نکلنے کے بعد کئی سال باہر گزار چکا تھا دادی امہ نے ساتھ ہمشکلوں کی کہانی بتائی تھی اور اسے چھے ہمشکل مل چکے تھے اس نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے نکل جائے اور اس نے ایسا ہی کیا اپنے وطن کا روخ کرتے ہوئے اسے گجری یاد آئی جس سے ایک وعدہ کر کے آئے تھا اور پھر گجری ایک توفان کی طرح اس کے ذہن پر عمر پڑی گاؤں میں گجری ایک درویش کی حیثیت اختیار کر گئی تھی اسے اپنے محبوب کا انتظار تھا اور جب شازیب اس کے سامنے پہنچا تو اس نے پورے اعتماد سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میں جانتی تھی تم آ جاؤگے وہ بڑے سکون سے بولی ہاں گجری چلو تیار ہو جاؤ شازیب نے اعتماد سے کہا دوسرا دلچسپ مرحلہ بھی خوب تھا دادی اممہ نے اسے گلے لگا کر کہا ارے پگلے میں نے دعا مانگی تھی تیرے لیے اور میرے دل نے کہا تھا کہ میری دعا پوری ہوگی اللہ نے ایک کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی اس نے دوسری کائنات اپنے بندوں کے دل میں آباد کی اور اس کائنات میں وہ خود رہتا ہے میں نے اسے تجھے مانگا اور اس نے میرے دل کو سکون دے کر مجھے بتایا کہ میری دعا پوری ہو گئی ہے دادی اممہ مجھے چھے ہمشکل مل گئی ساتھوہ نہیں ملا شازیب نے کہا تو دادی اممہ نے کہہ کہہ لگایا اور بولی پاگل ہے نیرہ اپنے آپ کو بھول گیا وہ خجل سا ہوا تو دادی اممہ نے ایک چپت اس کے سر پر ماری اور پھر اسے لاد کرتے ہوئے بولی ارے ساتھوہ ہمشکل تو تو خود ہے اے شازیب حیران رہ گیا